اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور پھر انشاءاللہ آج کے ٹاسک کو بنا کر کے پھر آگے کی پڑھائی کمپلیٹ کریں الاتی مطلب آنے والا آئندہ آنے والا آیت نشان قرآن کی آیت بینت مطلب ظاہر کھلی ہوئی الجاری مطلب روع بہنے والا الماضی مطلب گزستہ جو گزر گیا حارت مطلب محلہ خادم مطلب خدمتگار نوکر خباز مطلب نانبائی روٹی پکانے والا خیات مطلب درزی تعبان مطلب تھکا ہوا زعلان مطلب ناخش ناراض شہر مطلب مہینہ قسلان مطلب قاہل سست لائب مطلب کھلنے والا لامع مطلب چمکدار مبسوط مطلب خوشدل مجتہد مطلب محنتی چست مسند مطلب سہارا لگائے ہوئے مشغول مطلب مشغول مصروف مزلم مطلب اندھیرہ کرنے والا معلم مطلب سکھانے والا استاذ مونیر مطلب روشن اور روشن کرنے والا نجار مطلب بڑھئی اب اس کا ٹرانسلیسن کرنا تھا ٹرانسلیسن کرنے میں یہ دھیان رکھنا تھا کہ تصنیہ اور جماعت ہے تو المعلم السالحوں نیک معلم پڑھانے والا المعلمتانی السالحتانی یہ دونوں جماع مونن السالیم ہیں اس لئے تالگا ہوا ہے اور یہ دونوں تصنیہ کا سیگا ہے دو پڑھانے والی استانیہ یعنی دو پڑھانے والی فیمل ٹیچر المعلمون السالحونا اور یہاں پر وعنون لگا ہوا ہے آخر میں تو یہ دونوں جماع ہیں اور یہ جماع مذکر سالیم ہے اس لئے کہ مونن سالیم ہوتا تو تالگا ہوتا ہے اور جمع مونس سالیم کا عراب علف اور تا کے ساتھ ہوتا ہے جمع میں تو یہ جمع ہے جمع مذکر سالیم ہے المعلمون السالحون دو سے زیادہ پڑھانے والے دو سے زیادہ سالح استاذ معلمات مجتہدات یہ جمع مونس سالیم ہے اس لئے اس کا عراب حالت ہے اس کا عراب علف اور تا کے ساتھ آیا ہے تو معلمات بھی جمع مونس سالیم ہے مجتہدات اس کی صفت ہے اس لئے موصف صفت برابری ہوتی ہے تو موصف چونکہ جماع مولنہ سالم ہے تو صفت بھی جماع مولنہ سالم آئی ہے تو معلمات مجتہدات دو سے زیادہ پڑھانے والی فیمل ٹیچر اللیلت المظلمت اندھیری رات قمر مونیر قمر مطلب چاند مونیر مطلب روشن چونکہ نکیرہ ہے تو ایک روشن چاند الشمس المونیرت ایک نہیں نارمل روشن سورج اس لئے کہ تنوین نہیں لگا ہوا ہے تو روشن سورج یہ دونوں تصنیہ کے سے گئے ہیں اس لئے علی فنون کے ساتھ آیا ہے اب دیکھیں آئینان چونکہ جسم کا ایسا حصہ جو دو ہوتا ہے آکھ کانناک بغیرہ تو یہ دونوں کیا ہوتے ہیں مونس ہوتے ہیں اس لئے اس کی جو صفت آئی ہے یہ بھی تا علی فنون کے ساتھ آئی ہے یعنی یہ تا جو ہے یہ بھی مونس کی علامت میں سے ہے تو یہاں پر بھی نام اتانی مونس ہے صفت کیوں اس لئے کہ آئینان جو ہے دو آنکھ یہ بھی مونس ہوتا ہے تو دو چمکدار آنکھیں جو کلنٹ مہینہ ہے جو ابھی چل رہا ہے وہ مہینہ اس کو کہا جاتا ہے انہار دیکھئے غیر آقل کی جمع ہے غیر آقل آپ کو پتا ہے جس کا اندر جان نہ ہو روح نہ ہو اور اس کی جمع تو انہار مذکر ہے لیکن اس کی جمع کیا ہے انہار تو انہار غیر آقل کی جمع ہے موصوف ہے اس لئے اس کی صفت کیا آئی ہے واحد اور مونس آئی ہے تو انہار الجاریت بہنے والی مہرے حارات نظیفت پاک محلہ حارات نظیفت بھی جمع ہے خیاتت کسلانت ایک سست درجی دونوں مونس لیکن فیمل میں اس لئے کہ خیارت مونس ہے الابنتانی لائبتانی دو بچیاں کھیلنے والی دو بچیاں لائبتانی تصنیہ ہے مونس ہے ابنتانی تعبانتانی دو تھکی ہوئی بچیاں یہ بھی فیمل اس لئے کہ تا ہے رجلانی زعلانی سست دو آدمی السنون العاطیت آنے والے مہینے الحیوانات الصغیرت چھوٹے جانور آیات بینات کھلی ہوئی آیتیں زیدن الزعلان تھکا ہوا زعلان کا ترجمہ شاید مستیک ہو رہا ہے زعلان مطلب ناراض اور ناخوش ہے تو زیدن الزعلان ناخوش ناراض زید عمرون المبسوط اور چست عمر النجارون القسلانون دو سے زیادہ سست بڑھائی والخادمون المجتہدون اور دو سے زیادہ خدمت گزار محنتی خدمت گزار خشب مسندت ٹیک لگائی ہوئی لکڑی چلیے اب عربی میں ترجمہ کرنا ہے ایک چمکدار آنکھ ایک آنکھ ہے اور چمکدار ہے اس کا مطلب واحد ہوگا اور مذکر ہے ایک آنکھ تو مذکر ہے لیکن آنکھ مذکر نہیں ہے کیوں اس لئے کہ آنکھ پیر میں ہوتا ہے باڈی پارٹس جو پیر میں ہوتے وہ مونس ہوتے تو آینن مونس ہے تو اس کی صفت بھی مونس ہے تو آینن لامیعتن میں اس کو بنا کر کے آپ کو دیتا ہوں یہ میں اس لئے آپ کے سامنے بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو ایک یہ بھی آئیڈیا ہو جائے کہ عربی سے اردو یا اردو سے عربی ٹرانسلیشن کیسے کیا جاتا ہے یہاں پر پہلا لفظ ہے ایک چمکدار آنکھ آنکھ کے لئے سب سے پہلے لکھ لیجیے آنکھ کے لئے آتا ہے آینن ٹھیک ہے چمکدار کے لئے آتا ہے لامعن ٹھیک ہے ہم کو چمکدار کے معنی بھی پتا ہے آینن کے آنکھ کے معنی بھی پتا ہے لیکن یہ دونوں الگ الگ لفظ ہیں دونوں کو ملانا ہے اب ایک چمکدار آنکھ یہ موصوف صفت ہے ٹھیک ہے ایک ترجمہ کیوں ہو رہا ہے اس لئے کہ دونوں کو نکیرہ لانا اس لئے میں نے دونوں پر آلیف لام کی جگہ میں نے دونوں کو کیا لکھا ہے نکیرہ لکھا ہے کیوں اس لئے کہ نکیرہ کا ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے وہ ایک سے تھوڑا سے یا کچھ سے ہوتا ہے تو اس لئے میں نے دونوں کو نکیرہ لکھا ہے لیکن ابھی اب دونوں کو بنانا ہے موصوف صفت جب بنتا ہے کوئی جملہ تو موصوف صفت کے درمیان چار چیزوں میں برابری ہونی چاہیے اعراب میں واحد تسنیہ جمع میں میں صرف واحد لکھتا ہوں آپ تسنیہ جمع سمجھ جائیں واحد تسنیہ جمع میں مذکر موانس میں اور معرفہ نکیرہ میں معرفہ نکیرہ میں ان چار چیزوں کے اندر برابری ضروری ہوتی ہے موصوف صفت کی ایک تو یہ رول ہے اور دوسرا ایک اور رول کیا ہے موصوف صفت کا جب غیر آقل کی جمع غیر آقل کی جمع جب موصوف ہو تو کیا ہوتا ہے صفت واحد مونس آتی ہے یہ بھی ایک رول ہے غیر آقل کی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہے غیر آقل کا مطلب ایسے چیزیں جو غیر جاندار ہو جس کے اندر کوئی جان نہیں ہوتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے غیر آقل کی جمع تو یہ دو رول ہیں موصوف صفت بنانے کے لیے یہ دو رول کا ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے چلیے اب میں بناتا ہوں اینن لامعن یہ دو لفظ ہیں لیکن موصوف صفت بنانے کے لیے برابری چاہیے تو پہلا اراب میں برابری ٹھیک ہے تو میں عینن لکھ دے رہا ہوں آنخ لامعن اب آپ کہیں کہ لامعن پہلے کیوں نہیں آیا یا عینن پہلے کیوں نہیں آیا تو آپ کو پتا ہے کہ عربی زبان میں موصوف پہلے لکھاتا ہے صفت بعد میں اس لئے میں نے موصوف عینن کو پہلے لکھا لامعن صفت کو بعد میں لکھا اب یہ دیکھئے دونوں اراب میں تو برابر ہے معرفہ نکیرہ میں بھی برابر اس لئے کہ دونوں نکیرہ ہے واحد تصنیہ جماع میں بھی برابر ہے کیوں اس لئے کہ یہ دونوں کیا ہے واحد ہیں اب دیکھنا ہے کہ کیا یہ مذکر معنس میں برابر ہے تو آپ کو پتا ہے کہ عینن معنس ہے مذکر نہیں ہے کیوں مونس ہے اس لئے کہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ جسم کے وہ حصے جو دو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معنس ہوتے ہیں اس لئے عینن یہاں پر کیا ہے معنس ہے مذکر نہیں ہے تو اگر عینن مذکر معنس ہے تو اس کی جو صفت ہوگی اس کا بھی معنس آنا ضروری ہے کیوں اس لئے کہ آپ جانتے ہیں کہ موصوف صفت میں مذکر معنس میں بھی برابری ہونی چاہیے اگر موصوف مذکر تو صفت مذکر موصوف معنس تو صفت معنس تو عینن لامعتن یہ دے گا ٹرانسلیسن ایک چمکدار آنکھ اب ہے دو مہنتی مرد رجلن کے لئے بھی آپ کو آتا ہے رجلن مطلب ہوتا ہے مرد اور مجتہدن مطلب ہوتا ہے مہنتی تو یہ بھی آپ کو آتا ہے لیکن یہاں پر کیا ہے دو مرد دو مرد کے لئے کیا ہوتا ہے تسنیہ کا سیگا سمپل سی بات ہے تسنیہ بنانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں کسی بھی اسم کے آخر میں علیف اور نون لگا دیتے ہیں تو اب جب ہم نے رجلانی کو تسنیہ بنا دیا تو موصوف صفت کے اندر بھی تو تسنیہ میں چاہیے تو ہم نے تسنیہ اس کو بھی مجتہدانی کو بھی تسنیہ بنا دیا تو رجلانی مجتہدانی تو یہ کیا ہو گیا تسنیہ کا سیگا بن گیا اب یا تو آپ ان دونوں کو علیف لام لگا کے معرفہ بنا دیجئے جیسے میں اس پر بھی علیف لام لگا دوں الرجلانی المجتہدانی یا پھر نورمل آپ رجلانی مجتہدانی رکھئے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا تیسرا ہے مشغول نانبائی تیسرا ہے مشغول نانبائی نانبائی کے لئے آتا ہے خبازن تو میں نے خبازن لکھا یہاں پر کیا ہے مشغول مشغول کے لئے مشغول ہی آتا ہے تو مشغول لکھ دیا دونوں پر میں نے خبازن مشغولن تو یہاں پر ایک نہیں لگا ہوا اس لئے نکیرہ کے لئے بنانا مناسب نہیں ہوگا تو دونوں پر آپ علیف لام ہی لگا دیجئے خبازن المشغولن تو یہ میں نے ایکسپلین کر دیا اب میں سارے لفظ کو ایکسپلین نہیں کروں گا بلکہ اب ڈائیٹلی میں اس کو ٹرانسلیشن کر کے آگے بڑھ جاؤں گا دو تھکے ہوئے بڑھائی نجارانی نجارانی تعبانی روشن دن آگے بڑھ جاؤں گا خوبصورت درزنی درزی کی موننس ہے یہ تو خوبصورت کے لئے خوبصورت صفت ہے درزنی کے لئے آتا ہے خیاتتن 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 دو ہے نہیں دو نہیں جمع ہے تو خیاتتن جو موننس سالیم علفتہ کے ساتھ آتا ہے جمع اور جمیلاتن جمیلاتن کیوں اس لئے کی صفت بھی تو فطر آنا چاہیے تو خیاتتن جمیلاتن تھکے ہوئے نوکر الخادمون جمع لے آئیے نوکر جمع ہے تھکے ہوئے الخادمون اور تھکے ہوئے تو اتعبانون لیکھنے میں آپ اس مستکس ہو سکتے ہیں تعباہ ہونا چاہیے اس کے بعد سست درجی الخیات الکسلانو کسلانو مطلب سست تو اس طریقے سے سارے کے سارے آپ بنائیں گے اب میں جلدی جلدی بتا گئے چلا جاتا ہوں اس لئے کی پڑھانا بھی ہے سست درجی تک ہو گیا بہتی نہرے الانحار الجاریت برے جانور الحیوانات الکبیرت سالے روان سالے روان مطلب موجودہ سال السنطل جاریت ماہ گزستہ یعنی گزستہ مہینہ شہر شہر الماضی الشہر الماضی گزرے ہوئے سال السنطل ماضی خوش دل خادم تو خوش دل کے لئے الخادم الفریح چلی یہ کوسچن ہے مرکب کسے کہتے ہیں دو سے زیادہ ایک سے زیادہ لفظ جو آپس میں جریہ ہوئے ہو ان کو مرکب کہتے ہیں مرکب کی کتنی قسمیں مرکب کی دو قسمیں مرکب تام مرکب ناقص ہر ایک کی تعریف کرو اور مثال دو تو ہر ایک کی تعریف کرو اور مثال دو تو مرکب ناقص وہ مرکب ہے جو ادھورہ ہوتا ہے یعنی سننے والے کو اس کے سمجھنے میں شک ہوتا ہے اور مرکب تام وہ جملہ ہے جس کے سننے والے کو سمجھنے میں کوئی شک پیدا نہیں ہوتا ہے مرکب ناقص کی مثال ہے رجلن صالحن نیک مرد اور مرکب تام کی مثال ہے حازہ زیدن یہ زید ہے یا رجلن ار رجلو صالحن نیک آدمی بہت اچھا ہے صالح ہے یہ دونوں بن گئے تیسرا ہے مرکب توصیفی کیا ہے مرکب توصیفی وہ مرکب ہے جہاں ایک لفظ دوسرے لفظ کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے اس کے ہر ایک جز کو کیا کہتے ہیں اس کے پہلے جز کو موصوف اور دوسرے جز کو صفت کہتے ہیں یعنی جس کی تعریف بیان کی جاتی ہے اچھائی یا برائی بیان کی جاتی ہے اس کو موصوف اور جس لفظ اچھائی یا برائی کو بیان کیا جاتا ہے اس کو صفت کہتے ہیں صفت کو کون کون سی باتوں میں اور مستثنہ صورتیں کون کون سی ہیں مثالوں کے ساتھ بیان کریے مستثنہ مطلب کب تو مستثنہ صورتیں کب ہے وہ دیکھ لیے جب موصوف غیر آقل کی جمع ہوگی تو صفت کیا ہوگا وہاں پر واحد مونس آتا ہے یہ رول ہے تو یہ مستثنہ صورتیں ہوئیں جیسے غیر آقل کی جمع کیا ہے یومن کی جمع آیام ہے علامت تانیس کیا ہے علامت تانیس تین ہے آخر میں گولتا ہونا یا علیف ممدودہ یا علیف مقصورہ کا ہونا کون سے الفاظ بغر علامت تانیس کے مونس مانے جاتے ہیں وہ الفاظ بغر علامت تانیس کے مونس مانے جاتے ہیں جو مونس کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں یعنیسے ماں امن اختن وغیرہ علامت تانیس کی موجودگی میں کون سے الفاظ مذکر مانے جاتے ہیں علامت تانیس کی موجودگی میں کون سے الفاظ مذکر مانے جاتے ہیں علامت تانیس ہونے کے بعد بھی وہ الفاظ مذکر مانے جائیں گے جو الفاظ مذکر کے لیے ہی خاص استعمال ہوتے ہیں یسے خالیفہ اللامہ وغیرہ تصنیہ اور جمع سالم بنانے کا کیا قائدہ ہے تصنیہ بنانے کا قائدہ یہ ہے کہ حالت رفعی میں علیف نون کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور حالت نسبی اور جرری میں یا نون لگا دیتے ہیں اور جمع سالم بنانے کا طریقہ حالت رفعی میں ہے واؤنون کے ساتھ اور حالت نسبی اور جرری میں یا نون کے ساتھ جمع مقصر کسے کہتے ہیں اور اس کے بنانے کا کیا قائدہ ہے جمع مقصر اس جمع کو کہتے ہیں جس کا واحد کا سیگا جمع میں سلامت نہیں رہتا ہے اور اس کے بنانے کا کوئی بھی قائدہ مقرر نہیں ہوتا ہے نحرن رجلن خشبن کی جمع مقصر کیا ہے نحرن کی جمع انہار ہے رجلن کی جمع رجالن ہے خشبن کی جمع خشبن ہے سنتن کی جمع کیا آتی ہے سنتن کی جمع سنون آتی ہے اس میں جمع اور جمع میں کیا فرق ہوتا ہے اس میں جمع اور جمع میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اس میں جمع لفظ واحد ہوتا ہے جمع کے معنی میں ہوتا ہے جمع کا معنی دیتا ہے اور جمع جو ہوتا ہے وہ لفظ بھی جمع ہوتا ہے اور اس کا معنی بھی جمع کا ہوتا ہے یہی فرق ہے زیل میں لکھے ہوئے اسموں اور صفتوں سے جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بنائیں یہاں پر ایک لفظ لکھے گئے ہیں اس سے آپ کو موصوف صفت بنانے ہیں تو یہ میں نہیں بناوں گا بہت ایزی ہے آپ اوپر سے دیکھ کر کے بنا لیں گے اب چلیے آج کا سبق ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں آج انشاءاللہ دو چیپٹر پڑھیں گے ادرسو سادس چھٹا سبق الجملت الاسمیتو جملہ اسمیت تم پڑھ چکے ہو کہ پوری بات کو جملہ کہتے ہیں اب یہ بھی یاد رکھو کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے جملہ اسمیتو جملہ فیلیتو جملہ دو طرح کہوں گا جملہ اسمیتو جملے فیلیتو اب جملہ اسمیت کیا ہوتا ہے الجملت الاسمیتو آر وی میں لکھتے ہیں جملہ اسمیتو وہ جملہ ہے جس میں پہلا جز اسم ہو جیسے زیدن حسنن خوبصورت زید پہلا جز کیا ہے یہاں پر اسم ہے اس لئے اس کو کیا کہا جائے گا جمل اسمیاتو پہلا جز کا مطلب یہ کہ اس جملے کی شروعات اس کا اسٹارٹنگ جو ہو اسم سے ہوا ہو تو اس کو کہیں گے جملے اسمیا جملے فیلیا کیا ہے فیل سے ہسونا فیل ہے لیکن یہ فیل آپ صرف میں پڑھیں گے کروم اب آپ سے ہے ہسونا زائدون تو یہاں پر فیل ہے فیلیا کس جملوں کہیں گے جو فیل سے شروع ہوتا ہے اب یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اس کو بہت دھیان سے سمجھئے اور اس کو پڑھئے زیل میں جملے اسمیہ کی متعلق ضروری باتیں لکھی جاتی ہیں جملے فیلیہ کا بیان سبق نمبر چودہ میں ہوگا یہاں صرف جملے اسمیہ کے رولز لکھے جائیں گے جملے فیلیہ کے رول آپ کو چودہ نمبر چیپٹر میں لکھا جائے گا بہت گوھر سمجھئے ایک ایک لفظ ایک ایک رول بہت امپورٹنٹ ہے اس میں اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے جملے اسمیہ میں عمومن پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکیرہ ہوتا ہے چنانچہ اوپر کی مثال میں زید اسم معرفہ ہے اور حسنن اسم نکیرہ ہے اس بات کو آپ یوں سمجھئے کہ انہوں نے یہ بتایا کہ جملے اسمیہ کا جو جز ہوگا وہ کوئی بھی جملہ ہے تو ایک سے زیادہ لفظیں ہی مل کر کے بنے گا جملے اسمیہ ہونے کیلئے کیا ہوتا ہے جملے اسمیہ ہونے کے لئے اس جملے کا اسم سے شروع ہونا ضروری ہوتا ہے تو جس اسم سے بھی وہ شروع ہوگا وہ اسم معرفہ ہوگا اور دوسرا اسم جو ہوگا وہ نکیرہ ہوگا اگر دو اسم سے یہ جملہ بنا ہے مالی جملے اسمیہ میں دو ہی لفظ ہیں تو ان دو لفظ میں کیا ہوگا جو اسٹارٹنگ کا پہلا لفظ ہوگا وہ اسم معرفہ ہوگا اور دوسرا لفظ نکیرہ ہونا چاہئے تب ہی اس کو ہم جملے اسمیہ کہیں گے اب سوال ہوگا کہ اگر اس پر علف لام آ جائے تو کیا ہوگا کیا یہ جملے اسمیہ نہیں رہے گا تو ہم کہیں گے علف لام اگر آ جاتا ہے تو یہ جملے اسمیہ تو رہے گا لیکن یہ ادھورا جملہ ہو جائے گا اور جملے اسمیہ ادھورا جملیاں نہیں ہوتا ہے جملے اسمیہ یا جملے فیلیاں مکمل جملہ ہوتا ہے پھر سوال ہوگا کہ یہ زیدن السالحو ادھورا جملہ کیسے ہے تو ادھورا جملہ اس طریقے سے ہے کہ زیدن معرفہ ہے السالحو بھی معرفہ ہے کیوں اس لئے اس پر علی فلام لگا ہوا ہے زیدن مذکر ہے السالحو بھی مذکر ہے زیدن پر پیش ہے سالحو پر بھی پیش ہے زیدن واحد ہے سالحو بھی واحد ہے تو یہ دونوں موصوف صفت بن گیا نا تو موصوف صفت تو ادھور جملے کی قسم ہے تو یہ مکمل جملہ بنے گا ہی نہیں تو یہ جملے اسمیاں بنے گا ہی نہیں پھر یہ موصوب صفت ہو جائے گا جملے ناقص ہو جائے گا تو جملے اسمیاں بننے کے لیے پہلی شرط کیا ہے کہ جملے اسمیاں کا پہلا جو جز ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے اس کو یاد رکھنے کے لیے سمجھ لیے کہ جو پہلا جز ہوتا ہے اس کو مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں تو پہلا جز زید ہے تو یہ مبتدہ ہے اور صالح خبر ہے تو مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہوتی ہے خبر ہمیشہ نکیرہ ہوتی ہے اب دیکھیں تمبی جملِ اسمیہ اور مرقبِ توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ مرقبِ توصیفی میں دونوں اجزاء تعریف و تنکیر میں یقصہ ہوتے ہیں اور جملِ اسمیہ میں پہلا جز معرفہ اور دوسرا جز نکیرہ ہوتا ہے چنانچہ مثالِ مذکورہ میں اگر پہلے جز زید کو کی جگہ کو اسمِ نکیرہ رکھے تو کہیں گے رجلن حسنن اچھا مرد یا دوسرے جز کو حسنن پالیف لام لگا کر معرفہ کر دے تو کہیں گے زیدن الحسنن تو یہ دونوں صورتوں میں مرقبِ توصیفی ہو جائے گی جو بات میں نے ابھی آپ کو سمجھائی کہ دونوں جز اگر معرفہ ہو گیا یا دونوں جز اگر نکیرہ ہو گیا تو وہ پھر جملِ اسمیہ نہیں بنے گا مرقبِ موصوفی یعنی موصوف صفت بن جائے گا اسی بات کو انہوں نے یہاں پر لکھا ہے کہ جملِ اسمیہ اور مرقبِ توصیفی میں اتنا ہی فرق ہے کہ جملِ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے پہلا جز معرفہ ہوتا ہے دوسرا نکیرہ ہوتا ہے اور موصوف صفت میں کیا ہوتا ہے یا تو دونوں معرفہ یا دونوں نکیرہ ہوتے ہیں اب دیکھئے البتہ جب جملِ اسمیہ کا دوسرا عجزہ ایسا لفظ نہ ہو جو کسی موصوف کی صفت واقع ہو سکے تو جائز ہے کہ جملِ اسمیہ کا دوسرا جزبی معرفہ ہو جیسے انا یوسف کہ میں یوسف ہوں یا مبتدہ خبر کے درمیان ایک ضمیرِ فائل لائی جائے جیسے ار رجلو ہوس صالحو مرد نیک ہے ار رجالو ہوس صالحون مرد نیک ہیں اگر یہاں سے ضمیر نکال لیں گے تو مرقبِ توصیفی ہو جائے گی اب اس بات کو ایسے سمجھئے میں نے انا یوسف لکھا اب یہاں دیکھئے انا یوسف میں انا معرفہ ہے اس لئے کہ ضمیر ہے ضمیر معرفہ کے قسمے ہے تو انا بھی معرفہ ہے یوسف نام ہے تو یوسف بھی کیا ہے معرفہ ہے تو انا بھی معرفہ اور یوسف بھی معرفہ انا بھی واحد ہے یوسف بھی واحد ہے انا بھی مذکر ہے یوسف بھی مذکر ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو مرقب توصیفی ہو گیا نہیں موصوف صفت ہو گیا لیکن یہ ایک سفصن ہے یہ موصوف صفت نہیں بنے گا کیوں نہیں بنے گا اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ موصوف صفت میں موصوف پہلے آتا ہے صفت بعد میں آتا ہے ٹھیک ہے انا کو آپ اگر موصوف بنا دیں گے تو صفت یوسف بنے گا اور صفت بننے کے لیے اسم کا صفت ہونا ضروری ہے صفت کا مطلب ہوتا ہے کہ صفت کیا کرتا ہے یا تو اچھائی کو بتاتا ہے یا برائی کو بتاتا ہے یا تو خوبی کو بتاتا ہے یا اس کے اندر کوئی خرابی ہے اس کو بتاتا ہے یوسف تو نام ہے نا تو نام تو اچھائی برائی نہیں بتا رہا ہے تو اسی لیے اگر خبر کوئی ایسا لفظ ہے عام طور پر خبر کیسا ہوتا ہے نکیرہ ہوتا ہے لیکن کوئی ایسا کنڈیشن آ گیا جہاں خبر معرفہ ہو رہا ہے تو دیکھا جائے گا کہ اگر وہ معرفہ صفت نہیں بن رہا ہے کوئی نام بن رہا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے خبر بھی معرفہ ہو جاتا ہے اور وہ موصف صفت نہیں بنتا اگرچہ دونوں میں چاروں چیزیں برابر ہوتی ہیں مطلب اس کو ساتھ میں نے کمپلیکیریٹ کر دیا سمجھنا اس کے لیے آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ موصف صفت کے اندر چار چیزوں میں برابری ہوتی ہے مبتدہ خبر میں بھی تین چیزوں میں برابری ہوتی ہے بس یہاں موصف صفت اور مبتدہ خبر میں فرقیے ہوتا ہے کہ مبتدہ خبر میں مبتدہ معرفہ ہوتا ہے خبر نکیرہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی خبر بھی معرفہ ہو جاتا ہے کب جب خبر نام ہو کسی کا کیونکہ نام جو رہے گا تو وہاں پر کسی کو کوئی شک پیدا نہیں ہوگا موصف صفت کے سمجھنے میں اور مبتدہ خبر کے سمجھنے میں اس لیے اگر خبر کبھی نام بن رہی ہو تو یہ ایک سپسن یاد رکھے اگر خبر نام بن رہی ہو تو خبر بھی معرفہ لائی جا سکتی ایک تو یہ صورت انہوں نے یہاں پر لکھی ہے دوسری لکھی یا تو آپ پھر جمیر زمیر لے آئیے جیسی خبر ہو اس کی حساب سے زمیر لے آئیے مثال کے طور پر یوسف واحد ہے تو ہوا زمیر لے آئیے تو اب یہ دونوں جو ہے خبر بن جائے گی انا مبتدہ بن جائے گی یا اسی طریقے سے یہاں جو کتاب میں مثال لکھی گئی ار رجلو مبتدہ ہمیں سمعرفہ ہوتا ہے اس لئے میں نے ار رجلو لکھا اور اصالحو یہاں پر ہے اصالحو تو اب یہ تو موصف صفت ہے ہنڈر پرسنٹ اب اگر ہم کو ایسا ہی جملہ بنانا ہے کہ نہیں ہم کو انہی دونوں سے مبتدہ خبر ہی بنانا ہے تو سمپل ہے اس کے بیچ میں ایک زمیر لے آئیے تو پھر اب یہ مبتدہ خبر نہیں رہے گا کیونکہ آپ کو پتہ اب یہ موصف صفت نہیں رہے گا کیوں اس لئے آپ پڑھ چکے کہ موصف صفت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا ہے یہاں ہم نے ہوا لاکر کے فرق پیدا کر دیا ہے تو اب جو ہے یہ موصف صفت نہیں رہا مبتدہ خبر بن گیا لیکن اب سوال یہ آئے گا کیا اپنے من سے ہم کہیں بھی ہوا لگا سکتے ہیں نہیں آپ اپنے من سے کسی بھی جملے کو توڑ نہیں سکتے ہیں کوئی ایسا کنڈیسن آ رہا ہے تب پڑھیں گے یا لکھیں گے لیکن ایکچلی میں رضوالس صالح موصف صفت ہی ہے اس طرح کا اس لئے ہاں انہوں نے ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو سمجھا دیا امید ہے کہ آپ یہ چیز سمجھ گئے ہوں گے اب دیکھئے جیسا کی فارسی میں است اند وغیرہ اور اردو میں ہے ہن وغیرہ کلمات کلمات ربط ہیں اسی طرح عربی میں کوئی لفظ نہیں ہے یہ معنی جملے میں خود پیجا ہو جاتے ہیں چنانچہ زیدن عالم ان کے معنی ہے زید عالم ہے اردو زبان میں بھی ہن لگاتے ہیں یا ہے لگاتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے جیسے زید عالم ہے تو زید عالم ہے تو ہے کے لئے ایک الگ لفظ ہم بولتے ہیں عربی زبان میں ہے کا کوئی translation نہیں ہوتا ہے ہے کے لئے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہے بلکہ مکمل جملہ ہوگا تو ہے اپنے آپ ایڈ ہو جائے گا جیسے دیکھئے زیدن عالم ان زیدن مطلب زید عالم ان مطلب عالم لیکن ہم translation کیا کر رہے ہیں زید عالم ہے تو ہے کا translation کیا ہوا اپنے آپ جر گیا ہے اس کے لئے عربی میں کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے جملے اسمیہ کے پہلے جز کو مبتدہ اور دوسرے کو خبر کہتے ہیں یہ بات بھی آپ سمجھ گئے ہیں میں نے پہلے ہی بتا دیا مبتدہ عموماً مبتدہ اور خبر مرفو حالت رفی میں ہوتے ہیں یہ بھی آپ کو میں نے وہاں پڑھایا ہے کہ مبتدہ اور خبر کا عراب ہمیشہ کیا ہوتا ہے حالت رفی میں یعنی اس پر ہمیشہ پیش ہوتا ہے صفت کی طرح خبر بھی واحد تسنیہ جمع مذکر موننس میں اپنے مبتدہ کے مطابق ہوتی ہے مگر جبکہ مبتدہ غیر آقل کی جمع ہو تو خبر ہمیشہ واحد موننس ہوا کرتی ہے سیم ساری چیزیں مبتدہ خبر کی موصف صفت جیسی ہے اگر مبتدہ واحد ہے تو خبر واحد مبتدہ تسنیہ تو خبر تسنیہ مبتدہ جمع تو خبر جمع مبتدہ اگر مذکر تو خبر مذکر مبتدہ اگر موننس تو خبر موننس بس فرق اتنا ہے کہ مبتدہ ہمیشہ معرفہ ہو جاتا ہے خبر ہمیشہ نکیرا ہوتا ہے اور مبتدہ خبر کا اعراب بھی سیم ہوتا ہے اسی کو یہاں نہیں سمجھا ہے لیکن یہاں ایک ایک سپسن اور بتا ہے جیسے کہ ہم نے موصف صفت والے میں پڑھا تھا کہ اگر موصف غیر آقل کی جمع ہو تو صفت ہمیشہ واحد موننس آتی ہے اسی طریقے سے اگر مبتدہ غیر آقل کی جمع ہو تو خبر اس کی واحد موننس آئے گی جیسے یہاں انہوں نے دیا ہے ار رجلو صادقون تو ار رجلو مبتدہ ہے معرفہ ہے صادقون خبر ہے اس لئے نکیرا ہے اور یہ دونوں کیا ہے واحد ہیں ار رجلانی صادقانی مبتدہ خبر یہاں تسنیہ ہے ار رجالو صادقون مبتدہ خبر یہاں جمع ہے المرعت صادقاتو مبتدہ خبر واحد موننس ہے المرعتانی صادقاتانی مبتدہ خبر واحد تسنیہ موننس ہے النساء الصادقاتن مبتدہ خبر یہاں پر جمع موننس ہے اور ار ریہو شدیدتو یہ مبتدہ خبر غیر آقل کی جمع والی ہے ار ریہان شدیدتان یہاں بھی مبتدہ خبر غیر آقل کی جمع ہے ار ریہو شدیدتون یہاں بھی مبتدہ خبر غیر آقل کی جمع ہے مذکورہ مثالوں میں اگر دوسرے جز کو معربی لام کر دے یا پہلے جز پر سے علف لام نکال دے تو سب مثال مرکبیں توصیف ہو جائیں گی اب اوپر بتارے گی جتنے بھی اگزامپل آپ نے دیکھے ہیں اس میں کیا ہے پہلا جز معرفہ ہے دوسرا جز نکیرہ ہے اب اگر ان کو موصوف صفت بنانا ہو تو سب سے آسان طریقہ کیا ہے یا تو اس کی خبر پر علف لام لگا دیئے تو موصوف صفت ہو جائے گا یا اس کے مبتدہ سے علف لام ہٹا دیئے تو ابھی دونوں پر تنوین آ گیا تو موصوف صفت ہو جائے گا یہ بات انہوں نے سمجھائی اگر مبتدہ دو ہو اور جنس میں مختلف ہو یعنی ایک مذکر دوسرا معنیس ہو تو خبر میں مذکر کا لحاظ رکھا جائے گا یعنی ایک خبر مذکر ہوگی جیسے اب اس کو ایسے سمجھئے کہ دو مبتدہ ہے ٹھیک ہے دو مبتدہ ہے ایک مبتدہ مذکر اور ایک مبتدہ مونس اور خبر لانی ہے تو خبر کیسے لائیں گے یا تو دو خبر لائیں گے کیا ایک مذکر مبتدہ کیلئے ایک مونس مبتدہ کیلئے نہیں خبر جو ہے وہ ایک ہی ہوگا اور اس میں کس کا اعتبار کیا جائے گا مذکر کو ترجیح دے دیا جائے گا اور مذکر کے اعتبار سے اس کی خبر لائی جائے گی ہاں تصنیہ دو خبر ہے دو مبتدہ ہے اس لیے خبر تو تصنیہ ہوگا لیکن تصنیہ میں مونس کسے گا استعمال نہیں کریں گے بلکہ مذکر کسے گا استعمال کریں گے نمبر ایٹ ساری سیون مبتدہ اور خبر کبھی مفرد ہوتے ہیں کبھی مرکب مفرد کی مثالیں تو لکھ دی گئی ہیں مرکب کی مثالیں لکھ لی ہیں اب کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ مبتدہ بھی مرکب ہوتا ہے مرکب کے مطلب مبتدہ بھی کبھی موسف صفت مل کر کے مبتدہ بنتا ہے یا مضاف مضاف علی مل کر کے مبتدہ بنتا ہے جیسے یہاں پر میں لکھ رہا ہوں دیکھئے ار رجلو مبتدہ ہے اس لئے کہ لفلام ہے پھر ار رجلو ار رجلو اور اصالحو ار رجلو اصالحو دونوں کے اندر برابری ہے ٹھیک ہے اس قد میں یہاں پر ایک اور لفظ لکھ دیتا ہوں حسنن لکھ دیتا ہوں حسنن مطلب خوبصورت تو حسنن تو یہاں پر حسنن تو خبر ہے اس لئے کی نکیرہ ہے لیکن ار رجلو اصالحو تو اصالحو موصوف صفت بن جائے گی ار رجلو صفت اے ساری موصوف ار رجلو موصوف اصالحو صفت یہ موصوف صفت مل کر کے مبتدہ اور حسنن بنے گی خبر پھر یہ موصوف صفت مل کر مبتدہ اور حسنن خبر یہ دونوں مل کر جملے اسمیاں کہلائیں گے یہی بات انہوں نے یہاں پر بتائی ہے نمبر ایک جملے اسمیاں پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں ایسی صورتوں میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں اس با کے کچھ معنی نہیں ہوتے ما زیدن بی عالمن زید عالم نہیں ہے لیسا زیدن بی رجلن قویہن زید برا آدمی نہیں ہے اب یہ ایک نئی چیز ہے جو آپ نے نہیں پڑھی ہے وہ اس کو دیکھئے اب مجھے مبتدہ خبر کو نفی میں ٹرانسلیسن کرنا تو ایسی صورتوں میں ہم کو کیا کرنا ہوگا تو اس کے صور میں یا تو ہم ما لگا دیتے ہیں یا لیسا لگاتے ہیں ما اور لیسا لگائیں گے مبتدہ پر تو کیا ہوگا اس کے خبر پر با آتا ہے جیسے دیکھئے ما لکھا زیدن مبتدہ ہے تو ما زیدن اب عالمن خبر ہے اس لیے کے نکیرہ ہے لیکن ما لگا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے با لگا دیں گے تو با حرف جر ہے تو با کیا کرے گا عالمین کر دے گا لیکن اس با کا کوئی translation نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بس ایسے ہی آ جاتا ہے بتانے کے لئے کہ ماں کی خبر ہے یہ تو ما زیدن بھی عالمن زید عالم نہیں ہے یہ translation ہوا اب آپ کہیں گے کہ ایک ماں تو وہ تھا جس کا اپنا اسم اور خبر ہوتا ہے تو کیا یہ وہ ماں ہے نہیں یہ وہ ماں نہیں ہے جس کا اپنا ایک اسم اور خبر ہوتا ہے وہ ماں جہاں آئے گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اور دھیلے دھیلے پریکٹس کرتے آپ کو پہچاننا آ جائے گا کہ کون سا ماں ہے اور کون سا ماں اور آپ چاہیں تو یہاں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ماں کو زیدن کا اسم عالم ان کو خبر بنا دے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو اس ماں کو آپ وہ ماں بھی کہہ سکتے ہیں جس کا اپنا ایک اسم اور خبر ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے زیدن اس کا اسم بن جائے گا عالم ان اس کی خبر بن جائے گا لیکن ابھی آپ اس میں مت پڑھئے ابھی صاحب اتنا پڑھئے کہ صرف مبتدہ خبر پر اگر ماں یا لئیسہ داخل کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کی جو خبر ہوتی ہے اس پر با آ جاتی ہے ٹھیک ہے مبتدہ خبر پر اگر نفی کے معنی دینے ہو ماں اور لاکی تو وہاں کیا ہوتا ہے اس کے خبر پر با آ جاتی ہے یہ ایک نئی بات تھی جملے اسمیاں پر اکثر انہ بھی داخل ہوتا ہے جس کی وجہ سے مبتدہ کو ناصف پڑھا جاتا ہے اور خبر بدستور مرفوع ہوتی ہے اِنَّا الْعَرْضَ مُدَوَّعَةٌ اب یہاں دیکھیں یہ ایکچولی میں اس طریقے سے نہیں ہے اس کو آپ سمجھئے کہ جیسے یہاں پر میں نے لکھا زائدون اور یہاں پر لکھا میں نے صالح تو زائدون صالح مبتدہ خبر ہوگی اس لئے کہ ایک معرفہ ایک نکھیلہ ہے اب زائدون صالح پر اگر میں اِنَّا لگا دیتا ہوں اِنَّا لگا دیتا ہوں تو اِنَّا حروفِ مشبہ بالفعل ہے اِنَّا کا اپنا ایک اسم اور خبر ہے اب کیا ہوگا زائدون جو ہے اِنَّا کا اسم بن جائے گا تو اس پر زائدن آ جائے گا اور اِنَّا کے خبر مرفوح ہوتی اس لئے صالح ان پر خبر رہے گا تو اب یہ مبتدہ خبر نہیں رہا بلکہ اِنَّا کا اسم اور اِنَّا کی خبر بن گئی یہی بات انہوں نے یہاں پر لکھی ہے بہت ساری پیچیدہ اور بہت سارے امپورٹنٹ چیز آپ نے اس ویڈیو میں پڑھا ہے آپ عربی میں آگے جا رہے ہیں اور نئی نئی چیزیں ایڈوانس کی طرف پہنچ رہے ہیں تو بہت ضروری ہے آپ کے لئے کہ ایک بار ویڈیو دیکھ کر اکتفاہ نہ کریں بلکہ تین چار بار ویڈیو کو دیکھیں کسی جملے میں استفام کے معنی پیدا کرنے ہو تو اس پر حل یا آ لگا دو جیسے اَزَائِدُن آلِمُن کیا زید آلِم ہے حلی رجلو آلِمُن کیا مرد آلِم ہے استفام کا مطلب ہوتا ہے کوششن پوچھنے کے لئے تو اگر آپ کو کوششن پوچھنے والا لفظ بنانا ہے مبتدہ خور میں تو سمپل ہے مبتدہ سے پہلے آ یا حل لگا دو تو آ کے مانے بھی کیا ہے حل کے مانے بھی کیا ہے تو یہ دونوں کیا کرے گا کوششن والا جملہ بنا دیتا ہے سوال یا جملہ بنا دیتا ہے یہ سلسلہ الفاظ نمبر پانچ ہے جو آپ کو یاد کرنے ہیں اس الفاظ کو یاد کر لینے کے بعد یہ ضمیر ہے جس ضمیر کو آپ دیکھ لیں گے یہ ضمیر کے بارے میں آپ نوحوں میں پڑھ چکے ہیں اور اس کے بیسس پر آپ کو یہ مشک نمبر یعنی یہ پورا ٹرانسلیسن کرنا ہے عربی سے اردو میں اس کے بعد پھر یہ یہاں پر فل اندہ بلانکس ہے جہاں مبتدہ لکھا ہوا ہے آپ کو خبر بنانی ہے اور اس کے بعد عربی میں پھر یہاں عربی سے اردو ہے یہاں اس کو عربی میں ترجمہ کرنا ہے پھر انشاءاللہ ہم لوگ نمبر سیون یہ ویڈیو کافی کمپلیکیٹڈ ہو گیا بہت نئی ساری چیزیں آ گئے اور اس کے ٹاسک بھی بہت امپورٹنٹ ہے تو جلد سے جلد اس کو بنا کر کے مجھے بھیج دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ